اسلام علیکم دوستو میرا نام آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف پروڈکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے بس تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی ڈیلیٹڈ فوٹوز اور ویڈیوز کو ایب لوگ سے کیسے ریکور کر سکتے ہیں تو جن کے پاس ایب لوگ ہے تو وہ تو ایب لوگ سے ریکور کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ویڈیوز کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز سے کیسے جو ہے اپنی فوٹوز اور ویڈیوز کو ریکور کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ویڈیوز سے بھی ڈیلیٹ کر دی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے یہ کیسے ریکور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ٹک ٹوک جوز کرتے ہیں اور ٹک ٹوک سے آپ نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے تو وہ آپ جو ہے کیسے recover کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں next ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو کو start کرتے ہیں valid میں نے یہاں پر download کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو اس کا password میں نے رکھا ہے وہ لگا لیتا ہوں تو کچھ ایسا interface آپ کے سامنے show ہا جائے گا یہاں پر photos پر آ رہتے ہیں اور سب سے پہلے اس میں جو ہے میں کوئی بھی اس میں جو ہے photo اس میں میں hide کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو delete بھی کرتے ہیں تو یہ والی ایک pick میں اس میں جو ہے hide کر لیتا ہوں یہ والی pick میں نے اس میں hide کر لی ہے ابھی میں یہاں سے جو ہے back آ جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں photos میں تو یہاں پر یہ والی pick یہاں پر جو ہے hide ہو چکی ہے اس کو ابھی ہم جو ہے valid اپنے کو delete کر دیتے ہیں تو اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور اس کو دوبارہ سے install کریں گے تو یہ میں نے جو ہے valid کو delete کر دیا ابھی دوبارہ سے play store سے اس کو ڈھولر کر لیتے ہیں تو دوستو valid یہاں پر install ہو چکا ہے اس کو سب سے پہلے open کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو permission دے دیتے ہیں جو بھی یہ permission ہم سے مانگے گا یہاں پر start button click کر دیتے ہیں یہاں پر password لگا لیتے ہیں کوئی بھی آپ جو ہے password اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں next کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارا valid اپن ہو چکا ہے یہاں پر photo میں آ جاتے ہیں اور اس کو یہاں پر allow کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ہماری پیک یہاں پر موجود ہے جبکہ ہم نے اپنی جو ہے valid کو uninstall کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کو install کیا ہے ہماری pick جو ہے وہ اس میں موجود ہے یہ سب کیسے ہوا یہ سب ایسے ہوا کہ جو ہم نے play store پر ڈی لگائی تھی اس کو پہلے install کرنے میں اور اس کے بعد ہم نے اس ایپ کو delete کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس ایپ کو download کیا download کرتے وقت بھی ہماری play store پر جو gmail id لگی تھی وہ same ہی تھی تو یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور function بھی ملتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے بھی delete کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ recover کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے اس کو delete کر دیا ابھی آپ اس کو ایپ کو uninstall نہ بھی کریں تو تب بھی آپ اس کو recover کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک الگ سے function ملتا ہے recycle bean کا تو یہاں پر آپ click کریں تو recycle bean میں آپ کی وہ ساری پکس موجود ہوتی ہیں یہ والا recycle bean والا option بہت کم لوگوں کو پتا ہے اکثر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ pick delete کر دیتے ہیں اور recycle bean سے delete کرنا بھول جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اس ایپ سے delete کر دی ہے پک لیکن ان کی پک اصل میں delete نہیں ہوئی ہوتی اس کی پک جو ہے وہ یہاں پر recycle bean میں آ جاتی ہے یہاں پر جو ہے آپ اس کو جو ہے دوبارہ سے آپ اس کو recover کر سکتے ہیں تو آپ نے simple اس پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے recover پر click کر دینا ہے تو یہ والی pick جو ہے آپ کی recover ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ delete سے اپنی picks اور videos کو جو ہے آپ recover کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ video اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ video اچھے لگی ہے تو اس video کو like کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور subscribe کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نہ وفا کی اللہ حافظ